موسیقی پشتو اور براوی میں ملخ کہتے ہیں ملخ آیا اسے چنڈی دل آیا تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے زمیدار بہت غریب ہے بہت پور ہے ان کے لیے یہ پیکج میں سمجھتا ہوں میرے دوست کل کے اپنے قرارداد میں اس کو جگہ بھی دیں تاکہ ہمارے جو زمیدار ہے پہلے تو ان کے لیے بجلی نہیں ہے پھر دوسرے طرف سے جو سندھ اور پنجاب جو ہمارے عرصہ کے مد میں جو ہمیں پانی ملتا ہے وہ بھی چھوڑی ہو جاتا ہے ہمارے ٹیل کے جو زمیدار ہیں ہمارے نصیر آباد کے جناب سپیکر ان تک پانی نہیں پہنچتا ہے کل بھی ایک ویڈیو چل رہا تھا فیس بک پہ جو میرے نظروں سے گزرا پینے کا پانی بھی ہمارے جو چینلز ہیں ان میں نہیں تا جو نصیر آباد سے یا گرین بیلٹ سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں یا جو واقفیت رکھتے ہیں ان کو بہتر میر صاحب ہے جمالی صاحب ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اس سیزن میں پینے کا پانی بھی نہ پہنے ہیں مجھے کی بات ہے جرام سپیکر صاحبہ جب عرصہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو بلوچستان کے نمائندے کو نہیں بلایا جاتا ہم یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے وزیراعظم صاحب کا جو پاکستان کا اکائی ہے بلوچستان اس کے نمائندے کو جو میٹنگ ہوتا ہے حالہ سطح کے عرصہ کا اس میں نہیں بلایا جاتا تو ہم اس کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو نہیں بلایا اپنے جناب میڈم نصیر آباد ہو زوب ہو کلات ہو جو بھی علاقہ ہو بلوچستان میں خصوصا نصیر آباد کے ہمارے جتنے بھی زمیدار ہیں ذریعی بینک کے کہ افیسران ان کے جو ذریعی کرزے ہیں میڈم ان کی زمینیں ان کے ساتھ گروی رکھی ہوئی ہیں اگر یہ کرزے معاف نہیں ہوں گے تو چھوٹے زمیدار سے لے کے بڑے زمیدار تک ان کے جائدات وہ بینک والے کھڑک کرتے ہیں تو میں لہذا یہ چاہتا ہوں کہ کل کے اس پاس نامے میں کھڑکے 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 تو وہ کل کے اپنے اس پاس نامے میں اس شک کو ضرور ایٹ کرے تاکہ ہمارے اس زمیدار یا ہمارے جو بجلی جو پلنستان کے اوپر پچپن ارب روپے ہیں سوبے پہ وابڑا کے تو اس کو بھی اگر خصوصی پیکش کے تحت اپنے کل کے سپیچ میں وزیراعظم صاحب کہے کہ سبسیڈی کے مت میں جو وابڑا کے پلنستان کے اوپر ہے وہ بھی ایک پیکش کے طرح ان کو معاف کریں یا ان کے وہ پیسے جمع کریں تو میں اس قرارداد کی برپور امید کرتا ہوں میں شکریہ کے الفاظ اس طریقے سے ادا کروں گا جناب میڈم سپیکر شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم کا جو ہمارے چامن بارڈر انہوں نے بند کی اس کے علاوہ آپ آجائے نوشکی کا بارڈر انہوں نے بند کیا اس سے آگے آجائے تفتان بند کیا اس سے آگے آجائے پچگور بند کیا تو ہم ایسے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اس کو کھول دو اگر ان گرمی میں ان لوگوں کو ایران سے پانی آتا ہے میڈم اگر وہ پانی آج میرے خیال ففٹی ہے یا ففٹی ٹو ہے وہاں جو گرمی ہے جو آج میں حسن شاہ صاحب ساتھ بیٹھا تھا ملتا ہے میں کل پرسو آیا ہوں تو ففٹی تھا تو آپ اندازہ لگائے اس گرمی میں ان لوگوں کیلئے پینے کا پانی بھی نہیں اگر بجلی نہ ہو ٹھنڈے پانی نہ ہو تو ہم اس شکریہ کو کیا کریں تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وزیراعظم کل دو تین پیکج کا اعلان کریں زمیداروں کے لیے ذریقرزے کے لیے ہم برپور شکریہ ادا کریں ہم لاس اس کو لے لیتے ہیں مبین خال خیل جی صاحب اور جس کے اوپر نادر مقسی صاحب نے سندھ اسمبلی کے اندر سپیچ کی ہے اور وہ بقاعدہ مرخل پپل پارٹی کے گورنمنٹ کے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہا پنجاب کی بات نہیں کی ہے سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہا اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نصراللہ زیر صاحب یہاں اور میمبران ادھر بیٹھ کے بلاول کو نراز نہیں کرنا چاہتے کوئی مریم نواز کو نراز نہیں کرنا چاہتا کوئی مولانا صاحب کو نراز نہیں کرنا چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیم پنجاب گورنمنٹ بلوچستان کے ساتھ ناجائز نہیں کر رہا اس ٹیم جو پانی بلوچستان کا چوری کر رہا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کر رہا ہے جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ یہ پانی جو ہے اس ٹیم ہمارا ہے اس کے لیے بھی ایک قراردات میں ان کو دالا جائے کہ سندھ گورنمنٹ بھی ناجائز بلوچستان کے ساتھ کر رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کچھی کنال کا جو مسئلہ ہے کچھی کنال کا میر سے انہوں نے اسلامباد سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے دوستوں نے جس کا ٹینڈر وابڈہ نہیں کر لیا ہے بلکہ آئیدہ ٹرکیدار کو کانٹریٹ بھی مل گیا ہے انشاءاللہ کچھی کنال کا ساڑھے ساتھ سے آٹھ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے جو آپ کا سٹارٹ ہونے لگا ہے اگر بلوچستان کے مسائل ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے مسائل ہیں ہر فیلڈ میں اس کے مسائل کا بہت بڑے مسائل ہیں مگر ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ہر طرح کا توجہ بلوچستان کو دیا ہے ہم تاثب سے اٹھ کے پارٹی سے اٹھ کے اگر آج جوو روڈ کا کام سٹارٹ ہوا ہے تو اس روڈ پہ جانے والے لوگوں کو یہ غم نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کا روڈ ہے یا گورمنٹ کا آج بلوچستان کے لوگوں کو ایک سہولت مل رہی ہے آج لوگوں کو ایک خوشیق میں ہو رہی ہے کہ یہ روڈ بن رہے ہیں آج نور محمد دومڑ کے علاقے میں اگر کنخان صاحب آ رہے ہیں یا انہوں نے زیارت کراس کا سنجاوی روڈ کا ہر نئی روڈ کا افتتاہ کیا ہے تو اس میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور عوام کو ملنا چاہیے اور جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے بجلی کا کہا کل یقین کرے کہ اگر میری ملاقات ہوئی جس طرح کیسے ہمارے بجلی کے مسئلے ہیں تو میں یہ ان کو ریکویٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ میربانی کرے کہ منسٹر صاحب کو آپ بجوا دیں فیڈرل منسٹر کو تاکہ وہ ہمارے بلوچستان کے گورنمنٹ کے اور آپوزیشن کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے مسائل ہیں گلے شک میں ان کو دور کیا جائے تو یہ مشترکہ طور پر جو قرارداد آئی ہے اس میں میں حمایت کرتا ہوں اور کل خان صاحب سے اگر بات ہوئی تو اس حوالے سے میں ضرور کروں گا یہ بات ضرور کروں گا شکریہ مبین صاحب اب اس قرارداد کو ہاؤس کی یعنی مشترکہ